مرات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں جیسا ہے غنی ویسیتہ مانگ رہے ہیں یوں کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں یہ بھی تو نہیں ہوش کی کیا مانگ رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا حضور تشریف فرماتے بچے نے حضور کو دیکھا آپ مسلمانوں کے نبی ہیں میرے آقا فرماتے کیا بات ہے وہ بچہ کہتا ہے کہ ایک ضروری کام ہے تو حضور فرماتے بول بیٹا کیا بات ہے اس نے کہا میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن ایک شرط ہے میرے آقا نے فرمایا بول میرے بیٹی وہ شرط کیا ہے بچے نے کہا میں آپ کا مذہب قبول نہیں کروں حضور نے اس بچے کو سینے سے لگایا فرمایا بیٹے اسلام قبول کرنا تو اللہ کی توفیق پر ڈیپنڈ کرنا تو اس سے تو میں نے اسلام قبول کرنے کی کوئی بات کی نہیں ہے اللہ کی مرضی پر منحصی رہے تو نہیں یہ بات کیونکہ یہ بتا تیری خواہش تُو چاہتا کیا ہے اس بچے نے کہا اگر یہ ضروری نہیں ہے اسلام قبول کرنا تو میں اپنی بات رکھوں فرمایا بول بیٹا بول تُو چاہتا کیا ہے بچے نے حضور سے کہا اے مسلمانوں کے نبی مجھے بھوک لگی ہمارے گھروں میں اتنے کھانے بستے ہیں سر جاتے ہیں تو اسے ہم گندگی کے ڈھیر پر پھک جاتے ہیں انہی برے آمان نے شوغر جیسے مرض کو دعوت دی ہے پھل خراب ہو جائیں گے کسی غریب کو نہیں دیں گے اچھی نعمتیں سر جائیں گے کسی محلے کے پڑوسی کو نہیں دیں گے میں نے پوچھا صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے علیہ آباد تھا یہ گنگا ہے یہ بولا ہسپٹل ہے یہ ڈاکٹر بنسل کی نرسنگ ہوم ہے اس کے سنگھ کا آشا ہسپٹل ہے یہ سرکاری اسپتال ہے میں نے کہا حضور پہلے علیہ آباد میں لوگ تھے لیکن اتنے اسپتال نہیں تھے لوگ تو تھے اتنے اسپتال اتنے تو ہسپٹل مستشفہ نہیں تھا اتنی ہسپٹل سے نہیں تھی کیا بات ہے تو صوفی صاحب فرماتے ہیں پہلے کے دور میں لوگ کھلا کھلا کے کھاتے تھے اس لیے بیمار کم ہوتے تھے اب لوگ دکھا دکھا کے کھاتے ہیں اس لیے بیمار ہیں یہاں پیپسی لیا تو وہاں تک پیتا ہوا جائے گا برگر چاو ملی ہے تو روٹ پہ کھڑے ہو کے کھائے گا ایک غریب انسان رکشہ چلاتا ہے دس روپے اس کو بارہ دینا ہے تو روشت ہے کہ پھٹی ہوئی نوٹ نکالے اور رکشہ چلانے والا دو آدمی کو گرنی کے دنوں میں دو ہر میں رکشہ غریب انسان رکشہ چلاتا ہے فرماتے ہیں صوفی صاحب وہ جو رکشہ آگے کھیشتا ہے نا وہ کھینچ نہیں پاتا وہ تو اس کی بچی نے کہا تھا ابو شام کو آئیے گا تو گلیہ لیتے آئیے گا تو اس کی خواہش اس کو کھینچنے پر مجبور کر دیتا ہے ایک ہم ہیں وہ اترنے کے بعد پپسی کی بارٹل لیتے ہیں اور وہ غریب رکشہ والا ڈھونٹا ہے نل کہاں ہم اسے گالیاں دیتے ہیں اسلام یہ نہیں کہتا اسلام نے تمہاری ذمہ داری تمہارے ہاتھوں میں رکھی ہے قرآن کی صورت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو جیسے اس بچے نے کہا اے مسلمانوں کے نبی مجھے بھوک لگی ہے میرے آقا نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگا ہے کوئی ان بدروں کی بات نہیں کرتا آپ نہیں بات کرتا ہوں مجھ جیسا جو خندیر سے بتر انسان تم سے باتیں کر رہا ہے اس کی بات کرتا ہوں میں آپ کو سمجھ سمجھ کرتا ہے ہے کوئی ایسا انسان جس نے کسی فقیر کو سینے سے لگایا لگایا بتایا لاکھ مار کے لوگ بھگاتے ہیں گالیاں دیتے ہیں اگر وہ وقت پر شادی کے کیمپس میں آ جائے خدا قسم اس کو لوگ گالیاں دیتے ہیں اس کو لوگ گالیاں دیتے ہیں کیا قصور ہے بھائی غریبی کونسی بیماری ہے میرے آقا فرماتے ہیں میں غریبوں میں ہوں اسلام غریبوں میں رہے گا اور غریبوں کے ساتھ اٹھ جائے گا غریبوں سے محبت حضور نے کی کی نہیں کی میرے آقا نے اس یتیم بچے کو سینے سے لگایا میرے آقا فرماتے ہیں بیٹا بیٹھ جا تجھے بھوک لگی کہاں حضور نے بیٹھ جا جب وہ بچہ بیٹھ گیا تو میرے آقا گھر کے اندر گئے اور گھر کے اندر جانے کے بعد کھانا لے کے آئے روٹیاں لے کے آئے بچے کو بٹھایا اگر آپ کا دل خوش ہو تو کہیے گا میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے بے شک اللہ کے ندیگ سب سے بہتر دین ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں کونسا دین سب سے بہتر دین دین ہے حضور نے اپنے ہاتھوں سے وہ سے کھانا 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 وہ کھانا کھا چکا تو حضور نے فرمایا تو گھر میں اکیلا تیرا باپ کہا تیری ماں کہا وہ زندہ ہے وہ کیوں نہیں آئی تو اس بچے نے کہا وہ چل سکتی بہت کمزور ہو گئی ہے کپڑے پھٹ گئے ہیں گھر سے باہر نکل نہیں سکتی خدا کی قسم حضور کی آنکھوں میں آسلات کسی کا ڈل ٹوٹے اور حضور نہ روئے یہ بے حصی تو ہم نے خرید رکھی ہے راستے میں کادمی کی چوٹ لگ گئی ایک سند پڑا ہوا ہے تو پہلے ہم پوچھتے ہیں ہندو ہے کی مسلمان یہ کونسی تھیوری ہے میرے یہ میرے غریب نواز کے مسلح سے الگ کسی شکمائی ہے اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے تمہارے دروازے پر کوئی زخمی پڑا ہے اسے اٹھاؤ اسے اسپتال پہنچاؤ یہ اسلامی اصولوں میں داخل ہے مذہب پوچھنے بیٹھ گئے ہیں اللہ اکبر اللہ اگر وہ صرف نمازیوں کو کھلانے لگے تو کیا ہوگا بے نمازیوں کا اپنے فضل کی بنیاد پر اتا کرتا ہے بلگرز کو دیتا ہے شخص پیر کو دیتا ہے ملٹن کو دیا اس نے کنگ فیشر کے مالک کو اتا کرتا ہے دشمنوں پر بھی اس کی نواد اشاعت کی چاہتے لیے اور ہم ہیں مرنے والا وہ پانی کے لیے طلب رہا ہے ہم سوچے وہ ہندو ایک مسلمان ہیں مسلمانوں تمہارے اندر حضور میں اپنی جو محبت کا چراغ روشن کیا اسے سمالو انسانیت کی خدمت کرو راسنا وہ ہندو ایک مسلمان ہیں اگر تم واقعی مسلمان تمہارے دل میں اسلام ہیں تو اسے اٹھاؤ اس کی پیاس بجھاؤ اس کے زخم کو مرحم دو اس کے حق میں دعا کرو اللہ طرح تمہارے بچوں کو پریشانیوں سے بچا لے میرے آقا نے اس بچے سے کہا تیری ماں کیوں نہیں آئی تو کہا کہ میری ماں چل نہیں سکتی کپڑے پھڑ گئے ہیں نکل نہیں سکتی بھوکی بہت ہے حضور نے اس کی ماں کے لیے کھانا دیا محبت سے بولیں حضور نے اس کی ماں کے لیے کھانا پیک کیا اور جب معلوم ہے وہ بچہ حضور کے ہاتھ کی روٹیاں لیا نا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی روٹی اس بچے نے نہیں نا وہ بچہ کہتا ہے کبھی میں روٹیاں دیکھتا تھا کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا تھا کبھی روٹیاں دیکھتا کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا تھا تو حضور نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے آگے لے گئے اور اس بچے سے ایک جمعہ ارشاد فرمایا دل کا ہے تو سبحان اللہ حالانکہ دل سبحان اللہ کہتا ہے وہ نفس کے لئے سے لوگ نہیں کہتا بات اچھی ہے آپ کا دل سبحان اللہ کہنا چاہتا ہے میرے آقا نے اس بچے کا ہاتھ پکلا اسے دروازے کے باہر لے آئے اور پھر اسے مڑ کر کے اسے کہا بیٹے سن اسے پہچان لے اس دروازے کو پہچان لے اے میرے بیٹے سن ادھر دیکھیں بھائی ادھر توجہ رکھیں آپ بات حضور کی چل لے یہ اور حضور کی میں فیلم میں حضور ہی کی باتیں اچھی لگتی ہیں محبت سے بولیں سب سے بہتر دین کونسا ہے اسلام سنیں میرے آقا نے کیسے اسے ثابت کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے فرمایا بیٹا سن لیں یہ کھانا اپنی ماں کو دے دینا ماں کھا لے گی اس کے بعد جب تجھے تیری ماں کو بھوک لگے تو یہ سوچ کر کے اس دروازے کو پہچان لے پھر یہاں چلے آنا جب مدینہ کے سارے دروازے بند ہو چکے ہوں گے تو یہ سوچ کے یہاں پھر چلے آنا کہ محمد کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوگا ابھی بھی کھلا ہوگا حامی گورک پوری کہتا ہے یہ رحمت کا ہے دروازہ یہاں تالہ نہیں لگتا کھلا رہتا ہے پانچ وقت میں کھانا محمد وہ 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 نارے تکبیر میرے آقا نارے رسالت سرکارِ اجمیر کانفرنس علمائے اہلِ سنت سرکارِ داتا منفرِ الہبادی آج میرے آقا مجاہدِ ملت کا اُرسو ہو رہا ہے آپ تب کو بہت بہت مبارک بہت بہت مبارک کو ان مذرگ علماء اکرام کے قدم کی مرکتوں سے اللہ ہمیں فقیروں سے محبت کی توفیق اتا فرمائے سرکارِ مجاہدِ ملت غوث پاک سے بڑی نظبت ہوں دو مرتبے بغداش شریف گئے تھے کتنے لوگ بغداش شریف جانا چاہتے ہیں سباہ دلہ سرکارِ مجاہدِ ملت جب بغداش شریف گئے تھے تو آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کے کھانا مگا کے نہیں کھایا تھا دوپہر میں پلیٹ لیے ہوئے غوث پاک کے لنگر کھانے میں کھڑے تھے تو کسی نے کہا حضور عمر زیادہ ہے کمزوری ہے آپ بیٹھ جائیں میں کھانا لے کے آجاؤں فرماتے ہیں مجاہدِ ملت نہیں میں اس لیے لائن میں کھلا ہوں کہ غوث پاک کے ایک مرتبے نظر پڑ جائے اور آخرت میں کہہ دیں کہ حبیب الرحمن میرے لنگر میں بھیکاری بن کے کھلا تھے میرا کام ہو جائے اللہ وبر واپس آئے تو کسی نے کہا کہ اے شیخ حبیب الرحمن حضور غوث پاک نے آپ کو کیا دیا تو رونے لگے ایک جھولے سے مٹی کا برتن نکالا اور فرمائے اس مٹی کے برتن میں غوث پاک کے ہاں کبوتر پانی پیتے تھے غوث پاک نے وہ تھا کے اسی کو دی کتری محبت تھی میرے آتوا مجاہدِ ملت کو منور شاہ میں آیا کرتے تھے نا آیا کرتے تھے تو جب جو پہلی دہلیز ہے نا پہلی دہلیز ایک دم فرق سے ملی ہو جہلیز ہے وہ محراب ہے وہی پر کھڑے ہو کے وہاں کی مٹی کو چونتے تھے اور اپنے غلاموں سے کہتے تھے مجھے یہی پر دفن کر دینا یہی پر دفن رسول اللہ کے بالکل بغل میں ہمت میں شریف وہ نے یہی پر دفن کر دینا دفن کے بعد میری مٹی کو برابر کر دینا تاکہ منور شاہ سرکار کی بارگاہ میں پاتہ پڑھنے والے میرے سینے پہ چڑھ کر کے جائے کیا محبت کی بزرگوں کے دل میں خوص پاک سے بلا پیار تھا نخاص کونے پی آیا تو ایک صاحب سے مرید تھے مجاہدِ ملت کے اور ان کے بیٹے کے نام تھا عبدالقادر بغل میں کلا تھا فرمایا مجاہدِ ملت نے کہ یہ کون ہے کہا حضور یہ بیٹا ہے یہ آپ کا غلام ہے اس کا نام عبدالقادر ہے کتنا سنا تو مجاہدِ ملت طلب گئے جا کے اس بچے کے پیرنٹ سے لپڑ گئے اور اس کے باپ سے کہا شرم نہیں آتی اس کے بارے میں کہتے ہو یہ میرا غلام ہے یہ میرا غلام کہاں اس کا نام عبدالقادر ہے میں اس کا غلام نام کی تازیم جنمائے سمجھ رہے ہیں یہ بزرگوں کی زمین ہے آج کی میں فلکہ خاص طواب نے ریا کا مجاہدِ ملت کی بار گئے نور و کرم نے اللہ نظر فرمایا آمین آمین کہہ دے دیکھیں اسلام کسے کہتے ہیں ہمارے ان بزرگوں نے اسلام کو پہلایا جو محنت کی غریب نواز سرکار کے اندر حضور کی یہ صفت کیسے پائی جائے اب یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار کیسے غریب نواز کی تھیوری میں نظر آتا ہے کبھی حضور کی صرف کبھی غریب نواز کی کبھی غوث پاکی